ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی خلائق اجمعین الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجس صالحین یدعو المستجبرین ویرفعو المستضعفین ویہلکو ملوک ویستخلق آخرین قاسم الجبارین ومدرک الہاربین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الذین ذہب اللہ عنهم الرجس وطحرهم تطهیرا لسیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روح وارواح لالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائه مجمعین من الال الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبیل وہو اصطق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یردونا لیطفئو نور اللہ بی اخواہ دین واللہ مطم نوره ولو کرہ المکافرون فواللذی ارسلا رسولہو بالہدہ و دین الحق لیوظہرہو علی الدین کلہ ولو کرہ المشدکون درو بیج محمد وعالی اجزہ نے محترم سورہ ستھ کی آٹھویں اور نویں آیت کے ذیل میں ہماری گفتبو حقیقی اور تخریبی انتظار کے عنوان پر ہو رہی ہے اور اس سورے کا انتخاب بھی اسی لئے کیا گیا کہ اس میں رسول کے آنے کی بشارت دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دے رہے ہیں کچھ لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب وہ رسول آ گیا نشانیوں کے ساتھ فلمہ جاہون بینات جب وہ رسول وعاد نشانیاں لے کر آ گیا تو یہی لوگ جو انتظار کر رہے تھے یہ کھلا ہوا جادو ہے اور اس دل میں ہم نے اردت کیا کہ ہمیشہ سے کفر اور کفری عقائد رکھنے والے کفر بمانہ خدا کو نہ ماننا اور کفر بمانہ خدا اور اس کے نظام کا انکار کرنا یا چھپانے والے تینوں مانا مراد ہیں یعنی کافر جو خدا کو نہیں مانتا کفر یعنی انکار کفر یعنی چھپانا لہذا یہ کافر جو ہیں یہ در حقیقت رسول اللہ کے دشمن ہو گئے قالوہ یہ کھلا ہوا جادو ہے خدا کہہ رہا ہے دیکھو تم جو انتظار کر رہے تھے تم جو گھڑیاں کو دیکھ رہے تھے کہ کب گھڑیاں ختم ہوگی انتظار کی اور یہ آخری نبی آئے گا اور اب تم منحرف ہو گئے ہو منکر ہو گئے ہو تو یہ بات یاد رکھو اس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے توجہ رکھے گا آیت کا لبو لہجہ سمجھیں گے تو پھر موضوع خود بخود سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہاں تھے بات شروع ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بھجا دیں یعنی جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو مخالف ہو گئے یہ جھوٹی تحمتیں لگانے لگے یہ کائن ہے یہ جادوگر ہے یہ تفرقہ ڈالتا ہے اس کی بات نہیں سنو وغیرہ وغیرہ بہت ساری بات ہیں اس کے بعد جب کام نہیں چلا تحمتوں سے تو پھر کافر ہو گئے منکر ہو گئے پیغام کو چھپانے لگے پروپیگنڈا کرنے لگے بڑی بڑی جنگ رسول اللہ پر انہوں نے در حقیقت رضو بیج محمد و عالمان مسلط کی کہ رسول اللہ کا راستہ رکھ جائے جنگ خندق ہو جنگ اہذاب ہو جنگ طبوک ہو جنگ بدر ہو جنگ اہد ہو بڑی بڑی جنگیں لڑی لیکن مسلمان تقریباً ہر جنگ میں کامیاب ہوتے رہے سوہ ایک آت کے پھر خدا نے کہا اب یہ سادشے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ سادشے کر رہے ہیں انہوں نے گمان کیا ہے کہ نور الہی کو اپنے موں کی پھوکوں سے بجاہ ڈالیں گے یعنی یہ سمجھتے تھے یہ نبی آیا ہے یہ بھی کوئی عام انسان ہے اس کے بیچے کوئی بیک نہیں ہے کسی کے اللہ کی کچھ نہیں ہے یہ بھی تھوڑی سی شکست دیں گے ڈر جائے گا تھوڑا سا ڈر آئیں گے تبک جائے گا لالج دیں گے بک جائے گا ہرکس نہیں قرآنش کے جواب میں کیا کہا تھا یہ ابن عم اے میرے چچان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر چاند سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے دسبردار ہونے والا نہیں ہوں کیا مطلب چاند لا کے رکھ دیں سورج لا کے رکھ دیں یعنی اگر نظام کائنات کو بھی درہم کر دیں ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیں جب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھنے ہٹنے والا نہیں ہوں ایک بات دوسری بات یعنی اس سے بڑھ کر ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں کیوں نہ آ جائے کہ چاند اور سورج کو میرے ہاتھوں پہلا کے رکھ دیں تب بھی میں ان کی سائنس سے ان کی ٹیکنالوجی سے ان کی ترقے سے ان کی پیشرت مروب ہونے والا نہیں ہوں یہ ہے عقیدہ یہ ہے در حقیقت ایک حقیقت رہبر کی صفات ایک ہادی اور رہنما کی جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے نہ ڈرائیا جا سکتا ہے نہ دبائیا جا سکتا ہے نہ دھمکائیا جا سکتا ہے سارے ہر پہ استعمال کر لیے اب کیا کہا اپنے موں کی پھوکوں سے یہ چراغ ہو جانا جاتے ہیں خدا نے کرنے ہی ہر کی دی اللہ اپنے نور کی تکمیر کرنے والا ہے تمام کرنے والا ہے وَلَوْ قَعْفِرُونَ خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناغوار کیوں نہ گزرے عرض کر چکا ہوں یہ ناغواری موڑ کے لحاظ سے نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ موڑ ان کو اچھا نہیں لگے گا پسند نہیں آئے گی تو ناغوار گزری کراہیت محسس ہوگی نہیں یہاں پہ کراہات بمان ہے کراہیت و ناغواری نہیں ہیں یعنی وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ ہو کے رہے گا اس کے بعد کہا ہو اللہ ارساللہ تم جو منکر ہو گئے اب یاد رکھو اب خود دو ٹوک اعلان کے ہو اللہ ارساللہ رسول رہو بلہودہ اس نے اپنے رسول کو ہدایہ تو دین نے ہم کے ساتھ بھیجائے تم اس کے سامنے آ کر اعلانیں ایمان کرو یا نہ کرو توجہ رکھئے گا تم آ کر اس کے ہاتھ مضبوط کرو رسول رہو بلہودہ لیو وحیرہو علا دین کلنہ تاکہ اس دین کو تمامِ عدیانِ عالم پر غلوہ دے دے دروبے جو محمد وعالم محمد کا لہانا یہ لوگ بھی منتظر تھے لیکن ان کا انتظار گمراہی کے شکار ہو گیا تقریبی انتظار میں تبدیل ہو گیا منحرف ہو گئے چھوڑ دیا راہ کو ہم بھی ایک انتظار کر رہے ہیں سورہ سب یہ کہہ رہی ہے ایسا نہ ہو قرآن پڑھو تو پھر قرآن کو آئینہ سمجھ کے پڑھو گزشتہ اقوام کے واقعات حالات بائیگرافی تو میں نظر آئے گی اس میں دیکھو اپنے آپ کو کہ کہیں تمہارا عقیدہ ان لوگوں کے جیسا تو نہیں ہے تبرہ یہی ہے تبرہ گالی کا نام نہیں ہے جاہل مولم اللہ خطیب نے کہہ جیے تبرہ گالی کا نام ہے اس کی ٹانک ہے جو اس کی ٹانک ہے جو اس کو چڑھاو اس کو چڑھاو تبرہ یہی ہے کہ براعت کرو بریوز زمہ ہو یہ نہیں جو صفت ان میں ہے وہ تم میں نہیں ہونی چاہیے قرآن پڑھو اور پھر یہ دیکھو جو صفت ان میں تھی اپنے میں سے نکالتے چلے جاؤ مومن بنتے چلے جاؤ گے ضرور بیجے محمد و آل محمد لہذا قرآن کے اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہونا ہے اہل بیت کے اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہونا ہے کل ہماری گفتگویاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی پر روشن ڈالی تھی بہت مفصل موضوع ہے اس کو بہتی مختصر الفاظ اور استعارات اور تشبیحات کے سہارے آپ کی سماعت کے نظر کیا تھا کہ تکوین حقیقت و باطن ہے اور تشریعی قانون گزاری ہے لیکن بہت سے لوگ یہاں پہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں طریقت شریعت طریقت اور حقیقت شریعت میں عمل کرنے شروع کرتے ہیں تھوڑی سی کوئی چیز مل جاتی ہے ان کو جوی اس کے بعد کیا کرتے ہیں طریقت کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم حقیقت پہ پہنچ گئے یہ صوفی جتنے بھی ہیں اکثریت ان کی ایسا ہی تھی ان میں سے یہ راہ اہل بیت نہیں ہے ہم بڑا چوڑا رہا تھا کے بہنے کے فلاں صوفی ان کے اپنی ان کی خدمات ہیں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں اہل بیت کی طرح جامع راستہ نہیں ہیں یہ بات یاد رکھئے گا محب اہل بیت تھے اہل بیت کی محبت کو عام کیا ہے بہت اچھی بات ہے لوگوں کو شیعہ کیا ہے محبت عام کیا ہے امن و بائچارگی کے دردے لیکن جامع راستہ کس کا ہے انہی کا جو اہل بیت کی شریعت طریقت اور حقیقت پر گامزن رہے جو بہانہ کرے جناب اب مجھے حقیقت مل گئی اب مجھے شریعت کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے خب آپ کی حقیقت امام زمانے سے بڑھ کر ہے رسول اللہ سے بڑھ کر ہے امام حسن سے بڑھ کر ہے وہ تو آخر وقت نماز پڑھے آپ نے دورا کا نماز پڑھی چار سال پڑھی اس کا مجھے حقیقت مل گئی یعنی آپ رسول اللہ سے بڑھ کے ہو گئے انسان چھوڑا سا واقعہ تو کھولی تو خود با خود ہسی آنے لگتی ہے تو کل ہم نے ارز کیا تھا کہ یہ قانون ہے اور یہ تکوین اور باطن ہے جیسے نام حرم کو دیکھنا شریح حکم ہے انسان نہ دیکھے سود نہ کھانا ایک حکم ہے کہ نہ کھاؤ جو کھائے گا اللہ سے جنگ کرے گا یہ شریح حکم آپ کوئی کھا لیتا ہے دیکھ لیتا ہے حرام کر لیتا ہے بے پردہ نکلنا حرام ہے شریح حکم موجود ہے جو نکل جائے بہرحال وہ نکل جائے روز قیامت پکڑ ہوگی تکوین کیا آئے تکوین یہ کہ آپ کہیں جناب میں آج آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتا کان سے دیکھنا چاہتا ہوں ممکن ہے نہیں یہ تکوینی مسئلہ ہے امام جماع سے کوئی آگے نکل جائے اس کی نماز باطل ہو جائے گی دوبارہ نماز پڑھنی پڑھے گی امام جماع سے عمدن جانبوج کر سارو اٹھا لے نماز باطل ہو جائے گی خلال آ جائے گا اشکال آ جائے گا خوب جیسا کہ مشتہ دینہ تو دن مسائل میں لکھا ہے یہ تکوینی مسئلہ ہے تکوین کیا ہے یعنی اگر امام معصوم ہو توجہ رکھیے گا اور اس سے بڑھ جاؤ بڑھنے والے بڑھ گئے آگے نکل گئے یہ تکوینی مسئلہ ہے امام سے آگے بڑھ کر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی مارک حلاک ہونے والا ہے مارکین امام علی کے ساتھ ایک گروتہ جس نے جنگ کیا دی جنگ کو کہتا ہے مارکین قاسطین نہ کسی مارک یعنی اسی سے مارکین حلاک ہونے والے ہیں والمقصرو فی حقکم ظاہر کل یہ میں نے آپ کے ساتھ جنگل پیچھ گئے تھا اس کا ایک حصہ رہ گئے تھا والمقصرو فی حقکم ظاہر جو تقصیل کرے گا پیچھا رہ جائے گا آپ سے آپ کو اوبے نہیں کرے گا آپ کی اطاعت نہیں کرے گا مطابعت نہیں کرے گا وہ پیچھا رہ جائے گا وہ کیا ظاہر لازمو لازم کیا ہے امام کے ساتھ ساتھ رہو امام کے ملازم رہو امام کے ایک ون رہو ایک ون بمانے درجہ نہیں ہے ایک ون بمانے امام مامون ہے جیسے امام مامون ہوتا ہے ایک ون ہوتے ہیں ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کنیکشن ہوتا ہے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے امام مامون میں کہ امام یا کڑا ہے تین ساتھ کے بعد مامون کڑا ہے نہیں لہذا عصر غیبت میں اعمال تکوینی ارشانت کے لئے کہاں کہ جو بھی ہم سے رابطہ کرے گا امام النقی کی روایت آپ کے ذہن عمر فخر اپنے ہونٹوں کو علاؤ تمہاری حاجت ہم تک پہنچ جائے گی یہ تکوینی مسئلہ ہے امام رہنوائی کرے گا جو بھی خلوص امام کو پکارے اس کی تکوینی ہدایت ارشاد رہنوائی امام حجت تمام آئمہ کی طرف سے ہوتی ہے حتی صرف امام کی طرف سے نہیں علامہ و فقہ کی طرف سے ہوتی ہے ہیں اسی کراچی میں نوجوان میں خواب بیان کر رہا ہوں لیکن خواب کی تعاید نہیں کروں گا خواب حجت شرعی نہیں رکھتا جیسے قرآن حجت شرعی ہے قرآن جو لے کہ حجت ماننا ہے نہیں مانوگے منکر ہو جاؤگے گمراہ ہو جاؤگے خواب حجت شرعی نہیں ہے مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے مرانا یہ کر لو نہیں حجت شرعی نہیں ہے ہیں ایسے لوگ جن کو خواب میں آیات اللہ بهجت ابھی بھی رہنوائی کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں حضرت آیات اللہ علامہ محمد حسین طبعی رحمت اللہ علیہ الساہبِ تفسیر المیزان وہ فقیح و فیلسوف و عارف و مجاہد و عالم و حکیم و محدد کتنے القابات ہیں وہ خدا میں ڈوبا ہوا وہ عشق اہلِ بہت میں انسان آگے نکلا ہوا کہ جن کی جن کے روزے کا افتار حضرتِ معصومہ کی ذریع کا بوسہ ہوا کرتا تھا یہ وہ رفاں ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے عارف کی قبر نہیں جانتا تھا تو میں ڈھونڈ رہا تھا شیخ خان کا قبرستان ہے حضرت معصومہ کے سامنے وہاں پر رات کا اندھیرہ انہوں نے لگا تو میں جلدی علی پہنچا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم فلا عارف کی قبر ڈھونڈ رہے ہو اب میرے دن میں سو تردید ہے کہ یہ وہاں کے آیت اللہ تبا تبائی سے ہیں یا آیت اللہ حسن زادہ عاملی حسن زادہ عاملی اس وقت حسن زادہ عاملی سے جئے ہیں حسن زادہ عاملی بھی اس وقت یعنی عجوبہ دنیا ہے علوم غریبہ کے مالک ہے اپنے ان مشتہجین و فقہ کو پہچانے ہیں علوم غریبہ علوم غریبہ جن کو آپ کوئی جانتا نہیں ہیں ان کے مالک ہیں کبھی کبھی ہمیں بھی شرفیابی کا یعنی ان کی خدمت شرفیابی شرف حاصل ہوا ہے تو وہ ڈھونڈ رہے تھے تو ایک شخص آیا اس نے کہا کہ تم فلا عارف کی قبر ڈھونڈ رہے ہو اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا آؤ اور نشان بتا دیئے کہ یہ ہے قبر نام لے کے کہا فلا نہیں تم ڈھونڈ رہے ہو کہا جب وہ جانے لگا تو مجھے ہوا کہ یہ تو مجھے نہیں جانتا ہی میرے نام کیسے جانتا ہے توجہ رکھیے گا تو میں نے پلٹ کے بوجھا مہترم قبلہ موصوف آپ میرے نام کیسے جانتے ہیں تو کہا کہ ہم اپنے مشتری کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں وہ خود صاحب قبر تھے ایسے قرفہ ایسے تکوینی طور پر رشاند و ہدایت کرتے ہیں خود صاحب قبر تھے اور یہ انہیں قرفہ کا یہ حال ہے تو امیر المومنین اور آئیم تاہرین کی عظمت و معرفت تو بہت اجل اور اشرف ہے اس چیز سے چنانچہ تکوینی ہدایت اہلِ بیت کرتے ہیں لیکن تشریح ہدایت کے لئے نہیں ہم تو امام زمانہ کی تقلید میں امام زمانہ سے مسئلہ پوچھو جاؤ امام علی کی تقلید میں امام علی سے مسئلہ پوچھو وَأَمَّمَنْكَانَا گیاروے امام سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھتر کے ذمہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں علماء درباری بھی تھے علماء حق بھی تھے علماء سور بھی تھے علماء درباری بھی تھے لہذا امام نے تفصیل ہی ایک روایت ہے اس کا ایک حصہ غریصہ نقل کر رہا ہوں وَأَمَّمَنْكَانَ مِنَ الْفُقَحَ فُقَحَامِ سے جو کوئی کلس پر روشنی ڈال چکا ہوں صرف آیت روایت سنا کر اگلی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ اور بھی کچھ نکات ہیں جو میں نے ارز کرنے آج فرمایا کہ وَأَمَّمَنْكَانَ من یعنی جو من فِس سماواتِ وَالَرْدْ جو بھی آسمان و زمین یہ من وہی ہے یعنی جو من کانا من الفقہائی فقہ میں سے جو کوئی ایسا 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 او چار صفات بیان کی فَلِلْعَوَامِ آئِنُ قَلِّدُ عوام پر واجب ہے یا فَلِلْلَّامِ لامِ تعلیل ہے فَلِلْعَوَامِ آوام کو چاہیے عوام کو چاہیے سے کیا مراد ہے یہ لام لام تعلیل ہے یعنی امام نے کہا اوپشن ہے تمہارے پاس انتخاب ہے کر لو تو اچھا ہے ہرگز رہی یہ لام لام حکم ہے یہاں پر تعلیل کی جائے گی تعویل کی جائے گی عوام کو چاہیے اس لئے کہ جب بھی آئیمہ سے پوچھا جاتا تھا مثلا کوئی مسئلہ پوچھا مولا بتائیے امام نے کہا اسے چاہیے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے یعنی اوپشن ہے انتخاب ہے ہرگز نہیں اب یہ جو بے قف اخباری جو ترجمے کے ساتھ فقہت کر رہے ہیں کہ جنا فتوہ دکھائیں گے آیت اللہ سیستانی کا اور ایک روایت دکھا دیں گے دیکھو یہ متضاد ہے تناقض رکھتی ہے روایت فتوے سے آیت اللہ خامنے کو فتوہ دکھائیں گے ایک روایت پیش کر دیں گے اخباری کہ دکھو یہ تناقض اقل کے اندھوں سمجھو تو مشتہد ایک روایت کی بنا فتوہ نہیں دیتا ہزاروں روایتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں پھر وہ دیکھتا ہے کہیں اس کی تناقض تو موجود نہیں اس روایت کی مخالفت میں تو کوئی روایت موجود نہیں اگر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک امام سے دو حب میں متضاد سادر ہوں ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ہے تو چیک کرتا ہے کہ راوی کون ہے اپنا ہے کہ غیر ہے مومن ہے کہ فاسق ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے اس کی زندگی کیسی تھی کن حالات میں گداری کس معاشرے میں گداری کس ثقافت میں گداری کس سن میں پیدا ہوا کس سن میں مرا اور تمہیں ایک روایت لے کہ کہتے ہیں تو کہ یہ متضاد فتوہ موجود ہے امام کی تو کچھ تو انقل استعمال کرو فالیل آبا میں امام نے کہا چاہیے اسو چاہیے یعنی حکم دے رہا ہے امام یعنی وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا فالیل آبا میں این یقلد ہوں اپشن نہیں ہے اپشن ان معنی میں کہ ایسا نہیں کہ دل چاہے تو کر لی دل چاہے تو نہ کی پوچھا کس کی تقلید امام زمانہ کی حضرت علی کی ہرگز نہیں ہے زیدہ نگرہ میں ہاں تین حکم دی ہیں یا مجتہید بنو اتنے سپر آگے نکل جاؤ کے کس پہ علم کرو یا احتیاب پہ عمل کرو یا مقلد بنو تو یہاں پہ امام نے ایک وزیفہ بیان کیا فالیل عوام یعنی عام افراد سب دکٹر نہیں بن سکتے اب اگر موصوب دکٹر بنے ہیں تو یہ سب کی نیابت میں دکٹر بنے ہیں میں دکٹر نہیں بن سکتا تھا یہ دکٹر نہیں بن سکتے تھے آپ دکٹر نہیں بن سکتے تھے یہ کہتا ہے میں آپ کی نیابت میں دکٹر بنوں گا اب ہمارا فرض کیا ہے ان کے علم سے مستفید ہوں آپ سب عالم نہیں بن سکتے تھے میں طالبین بن گیا پیش امام قبل نادر صاحب مثلا جی ہر کوئی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عادل ہو جائے لیکن پیش امام عادل ہو گیا آپ اس کی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں انجینئر سب انجینئری بن سکتے تھے اسی طرح مشتہت بھی کہ سب مشتہت نہیں بن سکتے امام کا فعل العوام عوام پر لازم ہو ضروری ہے یہ کیا روایت اما منکانا من الفقہ سائنا لنفس سہی اپنے نفس کو مسون نگداش بچانے والا ہو ایک کیا دوسری چیز دوسری سے پڑھ گیا حافظا لدین ہی یہ جتنی بھی روایت ہیں سب ایک دوسری سے مربوط ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام روایات متصادم ہو نہیں یا یہ صفات متصادم ہو نہیں ملی ہوئی ہیں کنیکٹ چھیک دوسری سے ایک ہی سرور سے اس لیے کہ جو گیاروے نے کہا وہی پانچوہ کہے گا وہی اول کہے گا یہی وجہ ہے کہ اولا نا محمد واؤسدنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد درود بھی حافظا لدین ہی یا اپنے دین کا محافظ مخالفان لے حبا اپنی خواہشات نفس کا مخالف مطیعان لے امر مولا اپنے مولا اللہ رسول اور اہل بیت کا مطیع مطیع ہو مطیع اطاعت کرنے والا ہو ایسا نہیں یہ دل چاہ رہا ہے آج اطاعت کرنے والا ہو ہیسے فقہ حرام تو کجا جن کی زندگوں میں مکروح کام نہیں ہے مکروح یہ ہوتے ہیں جن کو افاظ عیلم ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں آیت علمہ رشل جفی کہ درواز حرم کے کھل جاتے تھے یہ ہوتے ہیں کہ جن کو بشارتیں ہوتی ہیں امام خام نہیں فرماتے ہیں مجھے جب بھی مشکل ہوتی ہے کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے قابل اس کے کہ میں دوست سمجھ پر کروں جم کران جاتا ہوں اپنے مولا کی مسجد وہاں جا کے راز و نیاز کرتا ہوں اور پھر ایک فیصلہ کرتا ہوں تو بعد میں سمجھتا ہاتا ہے جو فیصلہ کیا ہے وہ تعیید شدہ ہے وہی برحق فیصلہ تھا اللہ افکر افاظ ہوتا ہے پھر جن کے زندگی مکروح نہیں ہوتا عزیزان اگرامی تو اس طریقے سے اب ایک اور روایت آپ کے سامنے جو خود امام حجت کی ہیں الاختجام جنابی کتاب میں دوسری جل میں موجود ہے وہ کیا ہے وَأَمَّلْ حَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَرْجِعُوا الٰى روات احادیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهُ وَأَمَّلْ حَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ جو روز مرہ حوادث تمہیں پیش آ رہے ہیں واقعات روح میں ماں ہو رہے ہیں فیس کر رہے ہیں تم راحت کے ساتھ فَرْجِعُوا فِعْلِ عَمْرِ ہے یعنی اِرْجِعُوا لوٹو لوٹو جیسے آمنون یا ایو اللذین آمنون ایمان لاؤ آمنون یہ ارجعو یہی تقریب وہی وزن بنتا ہے ارجعو ارکعو رکعو کرو فَرْجِعُوا الٰى روات احادیثنا ہماری احادیث کو نقل کرنے والوں کی طرف رجوع کرو لیکن یہ ان بیوکوفوں کی طرح نہیں یہ بھی تو نقل کر رہے ہیں ایک ہماری نقل کرنے والے روایات کے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی روایات گڑھ دیتے ہیں امام موسیٰ قادم نے کہا خون کا پرسہ دو خون کا پرسہ دو یہ غالی افراد معذرت کے ساتھ امام پر جھوٹ باننے میں چوبتے نہیں ہیں ذرہ برابر دیر نہیں لگاتے بلا کے ہٹ دھرم زندی بلا کے ہٹ دھر ان کے نزدیک معتبر کتاب وہ ہوتی ہے جو وجودیں ذہنی رکھتی ہیں ان کے ذہن کے خانوں میں وجود خارجی نہیں ہوتا اس کا باہر کوئی کتاب نہیں ہوتی سعیفہ وفائے کربلا مثلا مثلا نرز کر رہا ہوں سفر نمبر تین سو پہنٹالیس جل نمبر دو امام موسیٰ قادم نے فرمایا خون کا پرسہ دو کوئی حقیقت یہ ہے کہاں سے نقل ہے نہیں ہے مرسل ہے کیا ہے حسنہ ہے جمیلہ ہے راوی کون تھا شیعہ تھا سمنی تھا اپنا تھا غیر تھا جھوٹا تھا سچتا تھا منافق تھا مومن تھا اگر جھوٹا تھا تو باق جھوٹوں کی روایتیں بھی قبول کی جاتی ہیں کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح ہوتا نہیں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے مثلا بریکس بھی ہوتا ہے یہ بھی تو نقل کر رہے ہیں غیر مستند مستند سے ایک ہمارے استاد تھے وہ کہنے لگے میں نے اپنے استاد سے پوچھا وہ بڑے پریشان تھے ایک روایت کو تلاش کرنے کے لیے ان کو گھنٹوں لگے کہ وہ انہوں نے کونسی کتاب میں پڑھی تھی روایت تو انہوں نے ایک روایت کو کھنگال ایک روایت کو جاننے کے لیے کئی انہیں سیکڑوں کتابیں کھنگال ڈالیں تب جا کہ ایک روایت پیدا ہوتی ہے خیر اب تو کمپیوٹر میں آ گیا ہے آپ ایک لفظ لکھیں اور پتہ چل جائے گا کہ مثلا اتنی ہزارہ حدیث میں یہ لفظ کہاں کہاں کس کی کتاب میں کس کس ایڈیشن میں آیا ہے یہ بہت بڑا کام ہوئے انقلاب اسلامی کے بعد تو امام نے کہا امال حوادوس الواقعہ لوٹو رجوع گرو تمہارے کنسلٹنٹ کون ہیں یہ فقہاں ہیں جو ہماری روایت کو فَإِنَّ أُمْ فَإِنَّهُمْ خُجَّتِي میری خُجَّت ہیں یہ سب علیکم تم پر خُجَّت میری طرف سے ایتھارٹی میری طرف سے سند وَأَنَا خُجَّتُ اللَّهِ اور میں خُجَّتِ خُدَا ہوں تم پر بھی اور ان پر بھی لہذا اب یہ یہاں پہ دو تین جملے میں کھولنا چاہوں وَأَمَّلْ حَوَادِثُ الواقعہ یہ روز مرنہ کے حوادث انہیں نئے نئے واقعات نئے نئے ٹیکنالوجی نئے نئے پیشرفت آ رہی ہے یہ مجتحد کا کمال نہیں ہے ہے لیکن اس سے زیادہ اس امام معصوم کا علم بول رہا ہے جو آج سے صدیوں پہلے آج کے مسائل کا حل دے گیا حل دے گئے وہ امام معصوم ہے اسی لئے مجتحد کے حکم کو الکاشف عن الحکم شرعی کہا جاتا ہے مجتحد کشف کرتا ہے تب وہ جو رکھئے گا بڑی اصولی بحث ہے یہ اصولی بحث ہے اور اخباریوں میں اور اصولیوں میں یہ بڑی مفصل بحث ہے اور بہت لطف اندوز بحث ہے بہرحال اس میں باری دونے نہیں چاہتا کہ کشف کرتا ہے حکم شرعی کو کشف یعنی پہلے سے حکم موجود ہے قرآن میں سیرت معصومین اور رسول اللہ میں عقل کی روشنی میں اجماع کی روشنی میں حکم موجود ہے مجھ سے کشف کرتا ہے نگان لیتا ہے تو آن سے صدیوں پہلے ہمارا امام معصوم کہے گا فرجو علیہ روادہ حدیثنا کہ یہاں پر امام نے کہا یہاں لوٹنا ہے یہاں پر واضح ہوتا ہے یعنی یہ ولایت تشریعی ہے کہ تم نے ایک مجتحد کے پیچھے چلنا ہے خواہ تقلید کا مسئلہ ہو یا پوری دنیا کے سیاسی مسائل کا مسئلہ ہو تم نے عووے کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ امام نے چھوڑ دیا ولایت تکوینی کیلئے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تم جہاں کئی بھی ہوگے مجھ سے رابطہ کرو میں کہیں نہیں کہیں کیسے نہیں کہیں ہر طرح سے تمہیں مدد کروں گا امام کا جواب نہ ہے جواب کسی نہ کسی اور طریقے سے آئے گا مختلف انداز سے آئے گا مختلف صورتوں سے آئے گا امام کے حدیعے مختلف شکلوں میں آئیں گے لیکن تشریع کے لئے پاپند کیا ہے فَلِ الْعَمَا مَا اَنْ يُقَلِّدُهُ ایک دوسرا کیا کہے فَرْجُ عِلَى رُوَاتِ احَدِيثِنا جو ہمارے احادیث کو بیان کرنے والے فقہ و علی فقہ ہیں ان کی طرح رجوع کرو اوپشن نہیں ہے اختیار نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں یہاں پر ایک اور میں دعا ہے جو ہمارے چھٹے امام سے منصوب ہے وہ پیش کرنے جاتا ہوں بہت مشہور دعا ہے دعا معرفت کے نام سے بھی مشہور ہے مختلف نام ہے اس کے اللہم عرفنی نفسکا فَإِنَّكَ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ عَارِفْ رَسُولَكَ اللہم عرفنی رَسُولَكَ فَإِنَّكَ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولَكَ لَمْ عَارِفْ حُجَّتَكَ اللہم عرفنی حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ ظَلَلْتُ عَنجِلِ اب میں ولی فقی کو امام کی اس دعا سے ثابت کروں دوسرے عدلہ دوسرے دلائل براہین اپنی جگہ ہیں کیا کہا ہم آسون میں یہ دعا مانگو کیا دعا مانگو اے خدا اپنی نفس کی معارفت کرا اپنے نفس کی معارفت کرا اگر تُو نے اپنے نفس کی معارفت نہیں کرائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں توجہ رکھیے گا یعنی عجیب منزل ہے ہم تو اللہ کو اللہ تک رسول اور آل رسول کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں لیکن امام اوپر سلا رہے ہیں اللہ کی معارفت کی دعا کرو اس کے بعد کہو کہ اے خدا تُو نے اگر معارفت نہیں کرائی تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا اور اے خدا اپنے رسول کی معارفت کرا اور اگر تُو نے اپنے رسول کی معارفت مجھے عطا نہیں کی میری جھولی میں نہیں ڈالی کیا ہوگا میں تیری حجت امام میں وقت کوئی بھی ہو اس کو نہیں پہچان چھتے امام کا زمانہ ہے لیکن کہاں کام آ رہی ہے دعا آج ہمارے ہر دور کے شیوعوں کے لئے لیکن آج ہمارے کام آ رہی ہے انہیں امام زمانوں کو دیکھتا ہے امام زمانوں پر محید ہوتا ہے اس کا علم چنانچہ جب امام کا علم محید ہوتا ہے تو امام نے جو کچھ بھی کہا ہے آسے سدھیوں پہلے آج تک کے مسائل اور آج سے لے کر تظہورِ حضرتِ حجت جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے ان سب کا حل امام کے اقوال میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے اجماع میں موجود ہے اقل کے روشنے میں موجود ہے تو وہاں پہ کیا کہا کہ اس طریقے سے تمہیں شریعت کی پابندی کرنے ہیں اس طریقے سے تمہیں فرجو علیہ رواہ کا حدیث ہے تو ولایت پھر معرفت تو پھر کیا کہا یہ دعا پڑھو تاکہ ولایت اور معرفت تمہیں حصل ہو جائیں اے خدا اگر تُو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا وَإِنَّكَ إِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرَّفْنِ حُجَّتَكَ کیا ہوگا وَلَلْتُ عَنْ دِينِي گُمْرَحُ جَوْنْدَ یعنی ہدایت تکلیلی بھی ضروری ہے ہدایت تشریعی بھی ضروری ہے امام کی معرفت کے لئے ایسا نہیں ہے کسی واقع میں رہے تو روحانی رابطہ ہے حضرت امام حجت سے نماز روزے کی مجھے ضرورت نہیں جھوٹا ہے وہ معذرت کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے آپ کو ہیں ایسے اولیاءِ خدا خصاختہ سکول نہ نماز نہ روزہ بلکہ بد کرداری بھی پڑے ہوئے اور پھر وہ ولی خدا ہیں امام زمانہ کے نائب کئی نہ کئی آپ کو ٹکرا جائیں گے تو وہاں پہ کیا کہا میں گمراہ ہو جاؤں گا تو ولایتِ تقویلی امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم وہاں سے ہونٹ لاؤ گے صدا آ جائے گی بلکہ تمہارے کہنے سے پہلے تمہاری حاجت کا علم ہمیں ہو جائے گا یہ ولایتِ تقویلی لیکن تشریح کیلئے کہا کہا فقہاء اور علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچو گے تشریح طور پر ولی فقی مجتہد شریعت قانون گزاری تقلیل اس طریقے سے اگر تم پہنچو گے تو یہاں پر ضروری ہے کہ ایک ولی فقی ہو حاکمِ شرع جس کو کہا گیا ہو کہ جو تمام امور کو منظم کرے زمانہِ غیبت میں اب اس نوع بھی بحث ہے لیکن اس کو اتنا ہی رکھتا ہوں اور کل جو وعدہ کیا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص امام کی ان نائبین کو میں نے ارز کیا تھا یہ جتنے بھی ہیں امام نے کہا کہ چار نائب ہیں اور چار نائب کے بعد میرا کوئی نائب نہیں ہے کوئی نائب نہیں ہے یہ جتنے بھی مشتہدین ہیں شیخ مفید سے لے کر شیخ توسری سے لے کر اللہ میں محق ہے محقی اردبلی سے لے کر فلا 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 کہا آج تک کے نام لیے میں نے جتنے بھی مشتہدین ہیں فقہاں ہیں ان میں سے کسی لئے نہیں کہا کہ ہم کو کیا کہو نائب امام کو بلکہ کیا کہا امام خمجن نے کہا بے ساری ہے کہ آپ مجھے خدمت گزار کہیں آیت اللہ سیستانی نے کہا مجھے خدمت گزار کہیں امام خامنائی نے کہا آپ مجھے خدمت گزار کہیں مجھے رہبر نہ کہیں وہ تو کہے گا لیکن ہمارا ورز بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ ان ان روایات کی روشنی میں تم نائب عام ہو وہ نیابت ہے خاصتی چار افراد کے لیے غیبت ہے سغرہ کے دمانے سغرہ یعنی چھوٹی غیبت میں امام چار نائب اور اس کے بعد چونکہ مسلسل اس کو نومنیٹ کرنا اس میں ہر جگہ لہذا امام نے کہا نیابت عامہ ہے سفات دیکھے جا رہا ہوں فرج ہوئے لئے رواہت حدیث رہا وہ عامہ منکانہ من الفقہ ہے اس طریقے سے ہمیں جوڑا ہے تاکہ نسلن بعد نسلن اس طریقے سے جوڑے رہو اب یہاں پر میں نے ایک مقتہ پیش کرتا ہوں بہت سے لوگ یہاں پر نائب جھوٹے نائب بن جاتے ہیں جس کو میں نے کہا تھا بابیت و سفارت سفیر سے سفارت باب سے بابیت ہم امام زمانہ کے باب ہیں ہم ان کے سفیر ہیں ہم ان کے ملاقات کرائیں گے دیکھیں تاریخ میں بہت سے افراد نے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ غیر از بابیت و سفارت ہے توجہ رکھئے گا غیر از بابیت و سفارت جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے اور جنوں نے توجہ رکھئے گا جن علماء و فقہانے جن افراد نے امام سے ملاقات کی ہے یہ اپنے اپنے زمانے کے سچے تارین افراد تھے ان کے زمانے میں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا گیا جھوٹ نہیں دیکھا گیا آیت اللہ مرشن نجفی کے بارے میں ہے آپ شرفیاب ہوں ہیں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا یہ مجھن کیا کرتا ہے یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے انسان واشروم میں جا کے وضو کر سکتا ہے پانی بہ جائے گا نالی میں یہ کہا تھے ذر فیاب مگا آتے تھے تشک اس نے وضو کرتے تھے وضو کرنے کے پاس جو پانی بچتا تھا کیا رہی میں ڈال دیتے تھے اس حد تک احتیاط اب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو پھر جو ہے وہ امام خمینی کے بارے میں ان کے پوتے سے کسی نے تھا امام خمینی کے وضو کا پانی جو ہے وہ تم جمع کر کے لاؤ آپ یقین کہتے ہیں ہم کتنا پانی باتیں نہ کھلا ہوتا ہے وضو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں پانی بہ رہا ہے اس نے جو پانی گیرا تشت میں اس کو جمع کیا تو سرنج کتنی بڑی ہوتی کتنی سی سی کی ہوتی ٹاپ سب جی فائی سی سی ٹین سی سی وہ آدھی بھی نہیں بڑی ایسے لوگوں کو سیارت نصیبت ہو وہ غیرت بابیت اور سفارت سائے یہ توجہ رکھے گا اور یہاں پہ بس ایک روایت سناؤ اور آپ کی اقزامت کو تمام کروں درود بجی محمد وعال محمد بار کمال الدین جلدو علیہ تجاج جلدو میں صفہ نمبر سے کتنی کروں اس لیے کہ مربوط نہیں اتنا امام نے کہا امام نے اپنے آخر نائب خاص غیبت سغرہ میں یہ نائب تھے ان کے نام مرکوم فرمایا لکھا کیا کہا سیاتی شیعتی مید دلی المشاہدہ بہت جلد ایسے شیعہ آنے والے ہیں کہ جو میری زیارت کا میری مشاہدے کا مجھ سے باب ہونے کا سفیر ہونے کا دعویٰ کریں گے من یدعی دعویٰ کرے گا المشاہدہ علا فمندع المشاہدہ جس نے لی مجھ سے ملاقات کا کہ میں باب ہوں میں سفارت ہوں میں ملا دوں گا اپنی رقے مجھے دے دو حجت مجھے دے دو فمندع المشاہدہ قبل خروج سفیانی سفیانی کے خروج اور آسمان چنگہار سے پہلے فہوا قاذب المفتر وہ جھوٹا اور جھوٹ باننے والا تحمد افترہ بننے والا یہ روایت آپ کے سامنے ارض بھی درود بیجی محمد وآدم بس عزینہ کے لئے وقت ختم ہو گیا چاہتا تھا یہ دو نکتے اور تھے انشاءاللہ کل آٹھ محرم ہے کل یہاں پر یعنی مجلس ہوگی نو اور دس کو نہیں ہوگی گیارہ اور بارہ کو ہوگی پھر اس طریقے سے ہم اپنا اشرہ مکمل کر سکیں گے درود بیجی محمد وآدم محمد صرف تذکران ایک حدیعہ کے طور پر کیونکہ امام کے روایت پڑھنا خود کار سواب ہے نور ہے یہ جو کہا کہ اللہ معرفی نفس کا اپنے نفس کی معرفت کرا اپنے رسول کی معرفت کرا اور اپنے امام کی معرفت کرا اور اگر نہیں کی تو نہ گمراہ ہو جاؤں گا یہ بے آئین ہی اس دعا کی معنی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ممات ولم یعرف امام زمان ہی مات میت تر جاہلی جو امام الزمان امام وقت کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرا تو دونوں ولایتوں کے ذریعے سے اس کی ہدایت ضروری ہے اس امتی کی ولایت تکوین کے ذریعے ولایت تشریعے کے لیے ہمیں پابند کیا ہے ولی فقی کے لیے فقاہت کے لیے مرجعیت کے لیے تقلید کے لیے ان کے طرف لوٹو ان ضرور جو کرو تب وہ جو رکھے گا ازدن اگرمی پابند کیا ہے اے امام نے تاکہ ان کے ذنی سے تمہیں معرفت ملے بس ازدن اگرمی معرفت بہت ضروری ہے امام وقت تاکہ ہمارا انتظار حقیقی انتظار بن سکے ہم حقیقی منتظر بن سکے ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم انتظار کرنے والے ہیں پابند چلا کے نہیں ہوتا ہیں بعض وقت کسی لائن میں لگے بھی ہوتا ہیں جب نمبر آنے لگتا ہے تو بوچھنے بھائی یہ بھل یہاں جمع ہوگا وہ تو دوسری لائن ہے محترم بھل کی وہاں جائیے اب وقت ختم ہو رہے کیا کریں گے کھڑے ہوں گے وقت ازر جائے گا ایسا نہیں ہو کہ ہم غلط جگہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں لہذا معرفت بہت ضروری ہے اور کرببلہ نے در حقیقت معرفت کا مسئلہ حل کر دیا کہ معرفت نہیں ہے تو بھر بڑی سے بڑی عبالت بھی تمہارے کوئی کام آنے مارے گی اس لئے معصول نے فرمایا قلیل عمل بھی ہوگا لیکن معرفت کے ساتھ ہوگا پہچان کے ساتھ ہوگا قبول کر جائے گا بڑے سے بڑا عمل بھی بغیر معرفت کے حق قبول نہیں کیا اب اس میں دلیل کیا ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو عرض کروں اس لئے میں کہا بات سے بات نکلتی ہے دل تو چاہتا ہے کہ تمام باتوں واضح کیے جائے تمام پہلوں کو تشنا نہ چھوڑا جائے کیا کہ رہے اپنے موضوع سے ٹائم بلیمیٹڈ ہے بیٹے چارلیس نٹ پورے ہو گئے ہیں آپ صاحب کے چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں معرفت تھی اور کربلا میں جتنے بھی سب کو معرفت تھی اور ایسی معرفت تھی کہ دنیا ایدھر سے ادھر ہو گئی ظلم و ستم کی انتیار ہو گئی لیکن اپنے امام وقت کو نہیں چھوڑا معرفت تھی بس ایک واقع سنا اور جناب قاسم صلی اللہ محمد باشی رضن خضر امام ایک صحابی ہے اس کے بیٹے کو کہیں دور اغوا کر لیا گیا پیسے مطلبہ کی پریشان تھا یہ پریشان تھا اصحاب سے ذکرا ہوا اصحاب نے امام حسین کی خدمت میں یہ واقعہ پہنچ آئے مولا یہ مسئلہ ہو گیا امام نے بھلایا اور کہا کہ جاؤ یہ پیسہ لو اور اکن بیٹے کو آزاد کراؤ معرفت تھی اسے پتا تھا کہ اگر یہاں سے چلا گیا امام نے کہ میں راضی ہوں پیٹے کو چھوڑ اس نے کہ مولا اگر آپ کو چھوڑ دیا یہاں پر ان فارغت کا حیاء آپ کو زندہ چھوڑ کے چلا گئے یہاں پر ان فارغت کا اگر آپ کو چھوڑ دیا اکلت السباو حیاء مجھے بیابان کے درندے چین پھار کھائیں زندہ زندہ مرنے کے بعد نہیں زندہ زندہ یہ ہے مارفت حضرت قاسم کے حوالے سے ایک نکتہ اور دینا چاہتا ہوں وہ حضرت قاسم کی مہنی کا ہے یہ شرعی چیز نہیں ہے ازداری میں شامل نہیں ہے مصند روایت مقاتل کے تحت حضرت قاسم کی شادی کے لیے نہیں گئے تھی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی ایک ماں کی ارمہ ہوتے ہیں جس کو شاید نے ان چیزوں میں سمو دیا ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا تیری شادی کے عمر تھی ایسا تھا حالانکہ بارہ سال جو بلوغت کو نہیں پہنچ چکتا اس کی شادی ممسن کریں گے سوچنے کی بات ہے لیکن ہم جذبات میں آگے نکل جاتے نہیں مولا ہمیں تو ازداری کرنی ہے اب برا لگی اچھا لگ اور کل اگر نہیں روکا گیا ہمارے خطبہ نے نہیں سمجھایا پریشان ہوتے تھے تفردہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن آج میچھو روک گئے لوگ ذہنی سطح ان کی بلند ہو گئی بات سمجھ جاتے تو سمجھ نہ آ جاتی ہے چنانچہ ایک ایسی پی ای جی ڈی ڈاکٹر اسلام آباد میں میں کیا مجلس پڑھ محرم کے دن تھے تو وہاں پہ میں نے مسئلہ اٹھایا وہ ناراض ہو گئے اٹھ کے چلے گئے میں نے کہا آپ پی ای جی پڑھے دکٹر رہے ہیں کل زمان نیم کی باتیں کر رہے ہیں آپ زردین کو عقلی لحاظ دیکھیں کربلا کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں شادی کرنے لیتے محمد سے نہیں بیان کیا کیا ہوا آج ان کی بارات نکل رہی ہے اللہ اکبر ولیمہ ہو رہا ہے آپ مہدی نکل لیں قاسم دولا قاسم دولا عزداری کہاں گئی غم کہاں گیا دین روکا تھا مسلحت کا شکاہ ہوئے تھا ہمارے خطبہ ہمارے ذاکرین بھی وقت نہیں لیکن اب وقت آگئے پیان سے سمجھائے جائے لوگ قبول کرتے ہیں یہاں پہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو حوالہ دوں گا میں نے زنجیر زنی کے مسئلحت دلیل سے روشن ڈالی ہے کہ یہ محبت میں کر رہا ہے لیکن اس کی محبت ناقص ہے شیعہ ٹی وی ڈاٹ نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے گا پچھلے سال کی شب چہلوم کی مجلس عربعین کا اشرا آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں بہرل تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ نہیں روکا تھا مہدی کو تو آج بارات ہو رہی ہے اللہ اکبر ولیمہ ہو رہا ہے کیا کہاں جا رہے ہیں ہم امام سے نہیں چاہ رہے تھے کہ ولیمہ ہوں بارات ہوں مہدی ہوں یا امام سے نہیں چاہ رہے تھے جو میں نے کل بیش کیا کہ میرے درد کو محسوس کرو حسینی بنو ہم حسینی بننا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں مولا نہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق جناب قاسل نے مسئلہ حل کر دیا معرفت کا شب آشور امام بیٹھے ہوں اپنے اصحاب جمع ہیں بیمیوں نے اپنے بچوں کو کہا جاؤ حسین کے پاس جا کے بیٹھو وہاں کائنات کی بزن سجی ہے وہاں عرش الہی پر پہنچنے والوں کے نام لکھے جارے ہیں بچوں کو باہر نکال دیا مہوں میں جاؤ حسین کے خیمے میں جاؤ سب بچے بڑے جوان بوڑے اصحاب سب جمع ہو گئے وہاں پہ حسین نے کہا دیکھو کل قیامت کر گئے میری گردن کے سواب ہے بیت اٹھا لیتا چراخ کو گل کر دیا کوئی نہیں اٹھا یہ گفتی گوھور یہ شہید و شہادت کی معرفت کی حضرت قاسم اگتفہ کھڑے چچا جان کیا میرا نام بھی شہدہ میں شامل ہے اللہ بکر یارہ بارہ سال کا سل اور اس کے جملے امام نے بوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ موت کو کیسا پاتے ہو امام بھی معرفت کا سوال کیا ہے یہ کسی اور کا بیٹا نہیں یہ حسن کا بیٹا ہے صاحب مارفت امام کا بیٹا ہے امام حسن کی شہادت پچاس ہجری ہو چکی ہے دس سال گیارہ سال بارہ سال حسین کے سائے میں تربیت پایا ہے قاسم کیفہ تا جد موت کیسے ہے حضرت قاسم نے فورم کہا احلا من العاصل شہد سے زیادہ میٹی ہے علماء نے بیان کیا ہے قاسم کا یہ جملہ ان کے بچپنے کی علامت ہے بچوں کو شیرینی سے بڑی محبت ہوتی ہے چوکلیٹ سے شیرینی سے مٹھائیوں سے یہ جو کہا ہے احلا من العاصل یہ بچپنہ ہے کہ ابھی چھوٹا ہے حسن لیکن احلا یعنی اس سے دیدہ میٹی کیا ہے شہادت یہ ہے معرفت بس روز آج شورا گیا ام فربا نے دیکھا قاسم کیا بات ہے ابھی تک اپنے چچا پر اپنے امام وقت پر نصر کہاں قدرہ نہیں کرنا تم نے کہاں کہ مادگرہ میں جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں چچا نے مجھے سینج لگایا ارے تو تو میرے حسن کی لشانی ہے تو جو دیکھتا ہوں تو میرا بھائی حسن یاد آجاتا ہے اللہ بس کہاں کہ قاسم تمہیں یاد ہے نا وقت آخر جب تمہارے بابا جا رہے تھے تو انہوں نے ایک وقت لکھ لکھ دیا تھا اور یہ کہا تھا قاسم دیکھو ایک وقت آئے گا تمہارے چچا پر کڑا وقت ہوگا اور جو سب سے کڑا وقت ہو اس وقت یہ رقعہ کھوڑ کے پڑتا اس میں راہ نجات لکھ جا رہا ہوں قاسم نے کہاں دوڑے دوڑے امام حسین کی خدم پہ چچا جان سلام عرض کیا جواب پایا رقعہ نکال کر امام حسین کی خدم پیش کیا اب جو امام زانوں پہ تھا اور امام حسین کہت بھئیہ قوم جفاکار نے کیا کیا ہے اس وقت بھی حسین حسین کے مسائب کو یاد کر رہے تھے کیا کہت اللہ یوم قیام قیام عام دلہ حسین تیری غربت جیسا دن کوئی اور نہیں ہوگا ارے کربلا ایک ہی ہے حسین ایک ہی ہے اللہ اکبر بس کچھ نہیں کہا سینے سے لگایا سینے سے لگایا چچا نے بھتیجوں کو لگایا دونوں نے اتنا گریہ کیا دونوں رد رد بہوش ہو گئے اس کے بعد جب واقع ہوا عباس کو بلایا عباس ارے میرے بھائی کی نشانی اللہ اکبر سیار کرو مولا عباس کا جہاد بھی کیا جہاد تھا ارے بڑوں کو تیار کرنا جہاد کے لئے کچھ اور جہاد تھا لیکن بچوں کو تیار کرنا اللہ اکبر کوئی زرا نہیں آئی کوئی خود پورا نہیں اترا امام نے امام علیہ دو ٹکڑے کیے ایک سے کفنی پہنائی ایک سے امام عبام کے تحت لہنک لڑکا دیا گویا امام مادر قاسم کو آمادہ کر رہے ہیں اے امہ وروا تیار ہو جاؤ ارے تیرے بچے کو کفن پہنا دیا بس عداد دارو قاسم گئے ہیں قاسم گئے ہیں میدان مرد میں داد شجاج لی ہے عداد دارو جتنے بھی شہدہ گئے ہیں سب نے سلام آخر کہا ہے بس ایک دفعہ جب علی جب حضرت قاسم گھوڑے سکر گئے ایک آواز آئی چچا میری مدد کرو اب آواز بڑھتی جا رہی ہیں حسین اور عباس نے دائیں عبان جانب سے حملہ کیا ارے بچہ سرزمین کرب و بلا پہ گر چکا ہے بس آخری روایت پیش کر رہا ہوں ارے بچہ گر چکا ہے اب جو آدھا نے دیکھا اب باز حسین نے حملہ کیا دائیں طرف کے گوڑے بائیں طرف بائیں طرف کے گوڑے دائیں طرف قاسم نے کہا بابا تیری سنت گوری کروں گا اے بابا تیرے جگر کے ٹکڑے تھے رہے قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسین خیم میرے لانت اللہ علی قوم اللہ و سیالم الذین ظلم